مدرسوں کو میں نے دس طریقہ آئے وہاں صرف مذہبی تعلیم اور سکشہ دی جاتی ہے کسی مذہب کی تعلیم کے اندر دہشت گرفی یا قتل و غالت گرفی کوئی چیز نہیں ہے مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں چھوپیس گھنٹے مدرسے ایسے ہیں نوے پرسنٹ جن کے دروازے بھی نہیں ہیں صبح سے شام تک رات اور دن جس کا چیچ آیتا ہے کتا بلی گدہ بڑا جو چاہتا ہے گھوز جاتا ہے اس کے اندر آدمی بھی گھوز سکتا ہے میں اور آپ بھی گھوز سکتے ہیں جا کے دیکھئے کیا مڑھایا جا رہا ہے کس کو مارا جا رہا ہے کس کے ہاتھ میں چھوڑی ہے کون ڈیوالور لی ہے بیٹھا ہے آپ کو کتا بھگانے کے لیے بانچ بھی نہیں ملے گا ہوں دیکھو ایسی بات ہے کہنے کو آدمی کے موں میں دبانے جو جی چاہے کہے دے مگر کوئی چیز نہیں ہے دہشت کرتی سے کہتا ہے لوگ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے طلبات کو آگ بھی نہیں لگاتے احتجاج کرتے ہیں ابھی جو احتجاج کیا ہے ملک نے یہ جو فوجی بھرتی ہے جار سال یہ کتنی گاڑیوں کو جلا دیا آپ یہ بتائیں مدرسے کے کسی طلبے نے گاڑی کو آگ لگائی ہو ہماری یہاں یہ سب کچھ ہے نہیں کہنے کے لیے آدمی کے موں میں دبان ہے جو جی چاہے کہے دے مگر یہ کہنا ان کا یہ بتاتا ہے کیونکہ کچھ زمین اور آسمان کا پتہ نہیں جو ہوئی آتا ہے میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا کہ مدارس میں داخلے کے لیے کم سے کم قابلیت کی کیا حد تے کی ہوئی ہے کوئی چیز نہیں ایک حرف نہیں جانتا ہے آدمی A,B,C,D داخل ہو جائے ہم اسے علی بیتے سے گلائیں گے A,B,C,D نے علی بیتے سے گلائیں گے اور مرنے کے قریب ہو اور کہے میں پڑھنا چاہتا ہوں کیا دھرم آ جائیں ہم اسے سینے سر پر بیٹھائیں گے گلے لگائیں گے یہ کہنے چیز ہے پڑھنے کی کوئی دندگی ہے یہ تو وہ ہے کہ جو پڑھائی پیسہ کمانے کے لیے ہوتے ہیں وہی ملادمت نہیں بلے گی ہماری پڑھائی ملادمت کے لیے نہیں ہے ہماری پڑھائی اس لیے ہے کہ آدمی کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے بننے کے بعد زندگی وہ اس کے راستے پر جلائے اور مل جائے تو کڑ کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہ صحیح اس کا حساب